محمد علی بیسویں صدی کے ایک عظیم کھلاری سترہ جنوری انیس سو بے آلیس کو امریکہ میں پیدا ہوئے ان کے والدین نے ان کا نام کیسیس مارسلس کلے رکھا انہوں نے تین مرتبہ باکسنگ کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپینشپ اپنے نام کیا اور اولمپک میں سونے کے تمغے کے علاوہ شمالی امریکی باکسنگ فیڈریشن کی چیمپینشپ بھی جیتی محمد علی نے بارہ سال کی عمر سے ہی مقامی جمنیزیم میں باکسنگ شروع کر دی چھے فٹ تین انچ قط کے حامل محمد علی باکسنگ کے عام انداز کے برخلاف ایک منفرد انداز کے حامل کھلاری تھے انہوں نے انتیس اکتوبر انیس سو ساتھ خو آبائی قصبے میں پہلا مقابلہ جیتا انیس سو ساٹھ سے انیس سو تریسر تک نوجوان محمد علی نے انیس مقابلے جیتے اور کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا باکسنگ میں محمد علی کا کریئر ایک شوکیا کھلاری کی حیثیت سے کامیاب رہا لیکن ان کو مقبولیت اس وقت حاصل ہوئی جب انیس سو ساٹھ میں روم اولمپک میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا لیکن یہ تمام مقابلے جیتنے کے بعد جب محمد علی اپنے شہر واپس آئے تو وہ نسلی امتیازی کا شکار ہو گئے ایک ریسٹورنٹ میں انہیں اس لیے نوکری نہ مل سکی کیونکہ وہ ایک سیاہ فارم تھے اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے تمغے کو ایک دریا میں پھینک دیا ان واقعہ کے باوجود بھی ان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا وہ اپنے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے رہے اور آگے بڑھتے رہے اور پھر عوام نے انہیں اقیدت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا فروری 1964 میں محمد علی نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپین سونی لیسٹن کو کھلا چیلنج کیا اور انہیں ایک مقابلے کے چھے راؤنڈز میں شکست دی اس کے بعد انہوں نے مسلسل سات مقابلوں میں اس وقت کے مایا ناز باکسرز کو زید کیا اس فتح کے بعد انہوں نے نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کی اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا محمد علی کا کہنا تھا کہ کیسیس کے لئے ایک غلامانہ نام تھا جنگ ویت نام کے دوران محمد علی نے امریکی فوج میں شامل ہونے کے اہد نامے پر سائن کرنے سے منع کر دیا اس انکار کی نتیجے میں انہیں ان کے اعزاز سے بھی محروم کر دیا گیا اور پانچ سال کی سزا بھی سنائی گئی جب آپ ایک بار پھر باکسنگ کے میدان میں اترے تو وہ کشش باقی نہ رہی تھی اور جو فریزیر نے انہیں شکست دے دی لیکن دو سال بعد محمد علی نے بدلہ چکا لیا جو فریزیر اور محمد علی کا یہ مقابلہ باکسنگ کی تاریخ کا عظیم ترین مقابلہ مانا جاتا ہے اور فائٹ آب دا سینچری یعنی صدی کی بہترین لڑائی کے نام سے بھی مشہور ہے پھر اکتوبر انیس سو چوہتر میں انہوں نے جورج فارمن کو شکست دے کر اپنا کھویا ہوا مقام عزت شہرت کو دوبارہ حاصل کر لیا اس وقت محمد علی کی عمر صرف تیس برس تھی اور وہ اس عزاز کو جیتنے والے دوسرے کی لڑی بن گئے انیس سو پچھتر میں محمد علی نے نیشن آف اسلام چھوڑ کر باقاعدہ اسلام کو بھول کر لیا فلپائن میں پھر سے محمد علی کا مقابلہ جو فریزر سے ہوا جن کا کہنا تھا کہ انہیں محمد علی سے نفرت ہونے لگی تھی چودہ راؤنڈز کے بعد محمد علی نے فتح حاصل کر لی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے چالیس سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائیمنٹ کا اعلان کیا انیس سو اسی میں ان کی صحت کے بارے میں خدشات نے جنم لیا اور ڈاکٹرز نے انہیں پارکنسن سنڈروم کا شکار پایا سانس کی تکلیف کے باعث تین جن دو ہزار سولہ کو چوہتر سال کی عمر میں محمد علی وفات پا گئے محمد علی ایک مشہور شخصیت ایک باغی ایک کامل مسلمان حقوق انسانی کے علم بردار اور ایک شاعر تھے انہیں جس نظر سے بھی دیکھا جائے محمد علی نے ہمیشہ کھیل نسل پرستی اور قومیت کو شکست دی اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب محمد علی اس دنیا میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ شخص بن گئے